السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امیدیں کہ آپ سب پہلے سے ہوں گے تو آج میں پھر اپنی ایک ڈش کے ساتھ حاضر ہوں تو آج ہم بنانے جارہے ہیں سوجی کا حلوہ تو اس کیلئے جن چیزوں کی ضرورتیں وہ یہ ہیں تو میں نے ہاف کپ سوجی لی ہاف کپ میں نے شگر لیے اور ہاف کپ ہی میں تیل یا گی لوں گی دیسی کی تو یہ تینوں چیزیں برابر ہوں گی سوجی، چینی اور گی یا تیل جو بھی آپ لے لیں تو جیسے ہی میری مردگی گھرم ہو گیا تو میں نے اس میں لائچی ڈال دی لائچی کو تھوڑا سا میں نے پکایا اس کے بعد میں نے اس میں سوجی ڈال دی اور میں اس سوجی کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے بھونوں گی اور مجھے تب تک اس کو بھوننا ہے جب تک اس کا کلر براؤن ہو جائے تو مجھے اس کو اچھے سے بھوننا ہے جیسے اس میں الکی سی فشم آنے لگے گی اور اس کا کلر براؤن ہو جائے گا تو اس کے لئے مجھے ایک شیرہ بنانا ہے جب تک میں اس کو بھونتی ہوں تو شیرہ میں الگ سے بناؤں گی ایک دیکچی میں میں ایک گلاس پانی ڈالوں گی اور اس میں میں شگر ڈال دوں گی دو منٹ کے لئے جیسے میرا پانی گرم ہو جائے گا شگر بھی ڈال دوں گی تو اس کے ساتھ میں زردے کا پلر بھی ڈال دوں گی اور دو منٹ کے لئے اس کو پکاؤں گی یہ میرا شیرہ بلکل بریڈی ہے یہ بلکل بن گیا ہے میں نے شگر ڈال کر اس کے زردے کلر ڈال کر اس کے دو منٹ پکایا اور یہ میری سوٹی بلکل بھون چکی ہے اب میں اس میں یہ شیرہ ڈال دوں گی یہ میری سوٹی دران ہو چکی ہے اب میں اس میں شیرہ شامل کر دوں گی یہ بلکل بازار جیسا ہلوہ بنتا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے لیکن اس میں آپ کو ایک بات یہ خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کی چیلی آپ کی سوجی اور آپ کا آئل تینوں برابر ہو پھر یہ بلکل پرپیکٹ بنے گا اب میں نے اس میں کشمش ڈال دی ہے آپ جائے تو اس میں کوپرا کچھ بھی ڈال سکتے ہیں نٹس ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا کلر آیا ہے بہت ہی مزے کی یہ بنی تھی اب میں اس کو ڈرائے کر کر اس کا پانی بلکل سکا کر اس کو دم پر رکھوں گی پانچ منٹ تو پھر اس کے بعد میں آپ کو فائنل لکس کا دکھاؤں گی تو پھر برس یہ میرا بہت ہی مزے کا حلوہ تیار ہے تو میں نے اس کے ساتھ میں نے یہ چھولے بھی بنائے تھے اور پوریہ بھی بنائی تھی تو پوری کی جو ریسپی ہے وہ میں الگ سے شیئر کروں گی تو اس کے ساتھ ہی اپنے اجازہ چاہتی ہوں میرے چلیل کو سبسکرائب کر لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ میری پوزکر شیئر کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ مجھے اپنی دوستوں کے ساتھ میں